ویلکم فرنڈس ان ہیلس ریمبو دوستو اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے HPV مطلب ہیومن پیپیلوما وائرس اور اس کی ٹیسٹنگ کے بارے میں اگر ہم بات کریں HPV ہوتا کیا ہے HPV ایک طریقہ کا وائرس ہوتا ہے اور یہ مکہ تک دو پرکار کی ہوتے ہیں ایک ہوتا ہائی رس مطلب زیادہ زوکھیم ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے لورس جس میں زوکھیم کم ہوتا ہے اگر ہم بات کریں ہائی رس کی تو ہائی رس میں میکسیمم سکسٹین اور ایٹین HPV سکسٹین اور ایٹین زیادہ ہوتا ہے جس کی ویسے گربہ شئر یا سروکس کا کینسل ہوتا ہے اس کے علاوہ تیتیس، تیتیس، پیتالیس، باون اٹھاون اور دوسرے بھی ہوتے ہیں اگر ہم بات کریں کم جو خیم لورس والے کی تو اس میں HPV سکس ایلیون میں کھیتا ہوتے ہیں اس کے علاوہ دوسرے اور بھی ہوتے ہیں اور ان کی وجہ سے کیا ہوتا ہے جو جنرانگ کے مسے ہوتے ہیں لگوک 90% کارن جو ہوتے ہیں وہ لو رسک HPV کی وجہ سے ہوتے ہیں یہ جو ہوتے ہیں دونوں میں ہو سکتا ہے پروشو اور محلاؤں میں انفیکشن ان کی وجہ سے ہو سکتا ہے اگر ہم بات کریں کہ محلاؤں میں HPV کی لکشن کیا ہوں گے تو اس میں کیا ہوگا جنرانگ جنائٹل کینسر ہوتا ہے جیسے یونی کے اندر یا باہر سروکس یا گودھا کے اندر جنرانگ میں مسے یا جن کو وارڈز بولتے ہیں وہ بھی ہو سکتے ہیں جنسے یونی میں گودھا میں گروہ سے میں یا سروکس میں اس کے علاوہ اورل کینسر جیسے کہ موں ہوت جیب یا گلے کا کینسر بھی ہو سکتا ہے اگر ہم بات کریں جنائٹل وارڈز کی تو یہ ای طریقے کے گھا ہوتے ہیں جس آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں اور یہ جنائٹل آرگنز میں زیادہ ہو سکتے ہیں بھٹ یہ فنگرز میں یا پیروں میں بھی ہو سکتے ہیں اگر ہم بات کریں کہ HPV کے جو لکشن ہوں گے وہ پروشوں میں کیا ہوں گے تو اس میں بھی کیا ہوگا جنرانگ میں جو مسے ہوتے ہیں جو وارڈز ہوتے ہیں وہ ہو سکتے ہیں جیسے کی پینس میں سکروٹم میں یا کمر ہے جانگ یا گودھا کے آس پاس میں ہو سکتا ہے یا پھر اس کی وجہ سے کیا ہوتا جو اینل پرابلم سے گودھا کی پرابلم جیسے کی اس میں خونانہ داد سوجنی خجلی لگتار بنی رہ سکتی ہے ساتھ ساتھ میں کیا ہوگا کہ اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے ویکتی کی جو جو سٹول پاسنگ کی عادت ہے بدلاؤ اس میں ہو سکتا ہے جیسے جو ٹائلٹ کو کئی بار جانا یا جو مل کا یا سٹول کا جو آکار ہے وہ بھی بدل سکتا ہے اس کے علاوہ جو اورل کینسر ہوتا ہے گروشوں میں وہ بھی مکھیتہ اس کی وجہ سے ہوتا ہے جیسے کی موہ ہوت جیب یا گلے کا کیانسر یہ کیسے ہو سکتا ہے HPV انفیکشن اس میں ہونے کی سمبھاو نہ ہے جو بھی ویکتی سیکسول ایکٹیب ہے مطلب جو سیکس کہتے ہیں یونی گودہ یا موکے کسی بھی طریقے سے ہو سکتا ہے یا پھر یہ جو ہے انفیکٹی بھیکتی کہ جو بلڈ ہے اس سے بھی ہو سکتا ہے اگر جنر نانگ کے مسے ہیں ان کی بات کروں تو جنر علی یہ ہوتا ہے جو تیس وقت سے آئیو کے کم ہیں ان میں ادھیک ہوتے ہیں یا پھر جو لوگ smoking کرتے ہیں جن کی immunity down رہتی ہے جو بار بار بیمار پڑتے ہیں یہ ماں سے بھی بچے کو ہو سکتا ہے پیگننٹ لیڈی ہے اور اس سے ہونے والے بچے کو بھی انفیکشن ہو سکتا ہے اور اس کی وجہ سے جن آنگ کے مسے وغیرہ ہو سکتے ہیں اگر اس کی جانچ کی بات کریں جانچ ایسے کیسے آپ کروائیں گے تو اس کے لئے ڈاکٹر آپ کے فیزیکل اگزامنیشن کریں گے جنرلی جو اسکن کے ڈاکٹر ہوتے ہیں یا جو گائنی ڈاکٹر ہیں جو اگزامن کریں گے اس کے بعد کیا ہوگا کہ آپ کو ڈاکٹر اگر سروائیکل ریجن کی پرابلم ہے سو ڈاکٹر آپ پیپ سمیر ٹسٹ دکھیں گے اس کے علاوہ لبی سی ٹسٹ یا ہیومن پیپ لوم وائرس جس ٹسٹ کی جا سکتی اس میں ہائی ریس اور لو ریس دونوں شامل ہیں اس کی ریپورٹ کے بعد یہ کنفرم ہو جائے گا کہ آپ کو ایچ بی انفیکشن ہے کی نہیں ہے اور اس کے بعد ہسٹو پیتولوجی ٹسٹ کی بھی ضرورت ہو سکتی ہے یدی آپ کا یہاں پر ہائی ریس ہو گا تو سروائیکل کینسر مائلاؤں میں ہونے کے زیادہ چانسز ہو سکتے ہیں اور پروشوں میں جو اورل کینسر ہے اس کی سمبھابنہ بھی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے یدی لو ریس ہے تو جنائٹل وارس کی سمبھابنہ اس میں ہوگی اگر ہم بات کریں کہ HPV انفیکشن کو کیسے روک سکتے ہیں تو اس کے لئے جو ہوتا ہے گارڈ سل ویکسینیشن ایویلیول ہے وہ کروا سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کو جو انٹر کورس کرتے وقت آپ کو کانڈوم یا دوسرے جو دوسرے اینے سادھا نے ان کا اپیوگ کرنا پڑے گا ساتھ ساتھ میں oral سیکس سے بچیں اور جو سیکس پارٹنر ہیں ان کی سنکھی سیمیت رکھیں اور اگر آپ کو کوئی بھی حلکہ سا اثر لگتا ہے تو آپ اس کی انیشل سکریننگ کروا سکتے ہیں اس کے اوپر میرا دیکھ سکتے ہیں اگر ہم بات کریں کہ HPV infection کیا باقی میں قطرناک ہوتا ہے زیادہ تر HPV infection ہوتے ہیں وہ low risk ہوتے ہیں اور وہ اپنے آپ چلے جاتے ہیں اور high risk کی وجہ سے cancer ہو سکتا ہے یا وار یا مسے بھی ہو سکتے ہیں اپنے ڈاکٹر کو دکھائیں اور اس کا proper treatment ہے اگر آپ کوئی ویڈیو اچھا لگا ہو تو like share کر نہ نہ بھولیں اگر کوئی information ہے تو please آپ comment box میں comment کر سکتے with this thank you very much for watching health lab